مراج البحرین دو سمندر مل گئے یلتقیان ملے کیسے ان کے ملاب دو بار ہوئے پہلا ملاب آسمان پر ہوا عرش پر دوسرا ملاب فرش پر ہوا حدیث پاک ہے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں بیان کرتے ہیں امام سیوتی الجامع السغیر میں بیان کرتے ہیں ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں بہت سارے دیگر محدثین نے اور آئیمہ حدیث نے تفصیل کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں جبرئیل امین آتے ہیں مرج البحرین یل تقیان دو سمندروں کے ملاب کا وقت آگیا ہے علیہ و فاطمہ کے ملاب کا وقت آگیا ہے حضرت جبرئیل امین حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرعو علیک السلام اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور خبر بھیجیے یہ کہ ان اللہ زواجہ علیہن بے فاطمہ اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے میرے آقا نے پوچھا کہاں کی ہے فرمایا ایک روایت میں چوتھے آسمان پر ایک میں فرمایا ساتھے آسمان پر آسمان پر کر دی ہے پوچھا جبرئیل میں بہت ساری احادیث کی کتابیں اور عیمہ حدیث کی مختلف طرق سے احادیث کو ملا کر ایک مضمون بیان کر رہا ہوں بہت سارے طرق سے اور روایت کو ملا کر ایک مضمون منجملہ دے رہا ہوں میرے آقا نے پوچھا جبرئیل علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی خطبہ نکاح کس نے پڑھا فرش پر ساتھے آسمان پر ہو رہی جبرئیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا پوچھا جبرئیل فاطمہ تو وہاں تھی نہیں تو پھر فاطمہ کا ولی کون ہوا خطبہ نکاح جبرئیل نے پڑھا تو فاطمہ کا ولی کون ہوا جبرئیل نے کہا میرے آقا فاطمہ کا ولی خود خدا بنا خود خدا بنا اللہ جلہ مجدہ فاطمہ کا ولی ہوا اللہ ولی المؤمنین اللہ مومنوں کا ولی ہے میں قرآن سے سند دے رہا ہوں اللہ مومنوں کا ولی ہے تو فاطمہ کی تزویج میں ولی خدا ہوا خطبہ نکاح جبرئیل نے پڑھا شریک کون ہوا فرمایا چوٹی کے اونچے مرتبے کے چالیس ہزار ملائکہ کو شادی میں شرکت کی اجازت ملی فرشتے کو چالیس ہزار تھوڑے ہیں فرشتوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں عربوں کھربوں میں ہیں تو چالیس ہزار کیوں گریڈ نہیں ہوتے کوئی افسر سترہ گریڈ کا ہے کوئی اٹھارہ گریڈ کا کوئی انیس کا کوئی بیس کا کوئی بائیس کا تو فرشتوں کے بھی درجے ہیں ان کے حال اور شان کے مطابق ان کے بھی درجے ہیں تو سب سے اونچے رتبے کے جو ملائکہ ہوں گے ان کو کارڈ ملے اجازت نام امیرہ کہ علی اور فاطمہ کی نگاہ میں آ جاؤ چالیس ہزار ملائکہ آئے اور نکاح جو ہوا تذبیج فاطمہ تو حکم کیا ملا فرمایا جنت حکم ملا کہ جنت تو سج دج کر لے جنت سجا دی گئی ہوریں سج گئیں جنت کے درختوں کو مواکر پھلوں سے لد جاؤ نہریں سجا دی گئیں جنت کے محلات سجا دیئے گئے باغا سجا دیئے گئے اور جنت کی ہواوں میں خوشبویں بکھیر دی گئیں اعلان ہو گیا فاطمہ کے آلی سے نکاح ہو رہا ہے تذویج ہو رہی ہے اور سارے جب ملائکہ تذویج میں شریک ہوئے تو ایک نورانی بادہ لائیا اس نے ہیرے زبرجد مرجان اور موتیوں کی بارش کی توفے کے طور پر اس شان اور سجدد کے ساتھ علی اور فاطمہ کا مرج البحرین یل تقیار اس طرح ان کو ملایا گیا اور حکم ہوا جبریل اب جا میرے محبوب سے کہہ کہ اب مرج البحرین یل تقیان مل گئے دو سمندر آپس میں ملنا تو ملنے کا ذکر دو بار آیا ہے ملنے کا ذکر دو بار آیا ہے فرمایا پہلا ملاپ آسمانی ہو چکا اب زمینی تجلیج کا جا کے عمر کر اب یہاں حضور آپ بھی ان کا تذویج اور نکاح کر دے تو میرے آقا نے علی اور فاطمہ کا زمین پر نکاح کا اعلان کر دیا شادی کا اعلان ہو گیا پوچھا علی شادی کے کھانے کے لیے ولیمے کے لیے کچھ ہے عرض کیا حضور خجوریں جوہ ہیں رکھے اور تو کچھ نہیں فقیر ہوں آئے آئے فقیر بھی ہے اور وہی سب کا امیر دی ہے ایسا فقیر ہے کہ اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے جس کو فاطمہ ملی اس سے بڑا امیر کان ہائے آقا نے فرمایا نہیں تیری شادی کا کھانا خود میں کروں گا نکاح کا اعلان ہو گیا بہت ساری کتب حدیث کی روایات کو جمع کر کے ایک مضمون بنا کے سنا رہا ہوں حضرت فاطمہ تو زہرہ گھر میں بیٹھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج فاطمہ کا نکاح ہونے والا اشادی ہے تو جوڑا اروسی کا کہاں سے آئے گا مصطفیٰ کے گھر تو خود فقر ہے خود فقر ہے جبریل امین حاضر ہوئے ملائکہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت کا ایک اروسی کا جوڑا لایا گیا آقا یہ جوڑا ہے جو فاطمہ پہنیں گی اور اس کی قیمت ساری دنیا بیش دی جائے تو اس کی ایک تار کی قیمت نے بنی وہ فاطمہ تو زہرہ نے جوڑا پہنا اس شادی کی تقریب میں جبریل امین ستر ہزار ملائکہ کو لے کر آئے اور نکائیل بھی ستر ہزار ملائکہ کو لے کر آئے یہ بارات آئی تقریبے نکاح ہو گئی میرے آقا نے خطبہ نکاح پڑھا تزویج ہو گئی آقا نے کھانا دیا حکم فرمایا جو کوئی علی اور فاطمہ کے عقد کی مجلس میں آیا ہے کھانا کھا کر جائے سب کو بلالیا منافق ہنسنے لگے منافقوں کو اس وقت بھی شک رہتا تھا آج بھی شک رہتا منافق ہنسنے لگے انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کی اور پتہ کیا کہا کہا کہ کھانا کل جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکایا ہے مشکل سے دس آدمیوں کو بھی پورا نہیں آئے گا اور بلا سارا مدینہ لیا ہے بلا سارا مدینہ لیا ہے اور کھانا دس آدمیوں کے برحبر بھی ضرورت کا نہیں میرے آقا کو بات پہنچ گئی حضور نے فرمایا حمزہ اور عباس دونوں چچا بلا لیے فرمایا علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا ہے کھڑے ہو جاؤ اور باواز بلند سنایا تاکہ منافق سنے فرمایا کھانا لگا دو اور دس دس آدمی گن کے ایک ایک باری بھیجتے چلے جاؤ کھلانے کے لیے انہوں نے کہا تھا نا دس آدمیوں کو پورا نہیں آئے گا فرمایا دس دس کی ٹولیاں بھیجتے جاؤ بس پھر حضرت حمزہ اور حضرت عباس دس دس کی ٹولیاں بھیجتے گئے کتب حدیث میں آتا ہے دس دس کی ٹولیاں کھاتے گئے تین دن اور تین رات کھانا چلتا ہے تین دن اور تین رات علی اور فاطمہ کی تزویج کا شادی کا کھانا چلتا رہا جب سارے کھا چکے سارے تو میرے آقا نے فرمایا اب مدینہ کے گرد و نوہ میں کھانا لے جاؤ جو مساکین غریب یتین گوڑے بیمار نہیں آسکے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دو تو میرے علی اور فاطمہ کا کھانا گھر گھر پہنچایا گیا اور جب رخصتی ہو گئی تو اس رات جبرئیر امین ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اور میکائیر ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے علی اور فاطمہ کے گرد کے ارد گرد مہوے تواف رہے یہ تو فاطمہ تو زارا کی یہاں کی شان ہے اور قیامت کے دن کی شان دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا عرش الہی سے ندا آئے گی یا اہل محشر نکسو رعوسکم وغدو ابسارکم حتی تمرہ ساتمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے 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 یہ بہرِ اسمت وطہارت حکم وغا کے نگاہیں جو کالو فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے اس شان سے سیدہ کائنات گزریں گی حسین کی امہ گزریں گی اور حدیث میں ہے ستر ہزار ہوریں حضرت فاطمہ تو زارا کے ارد گرد جرمت بنائے ہوئے ہوں گی نگاہیں نیچی ہوں گی مگر ستر ہزار ہوریں خادمہ بن کے چلیں گی کہ پھر بھی کوئی فاطمہ کو پہچان نہ لے یہ شہنشاہی ہے اور آقا کی وہ محبوب بیٹی علی اور فاطمہ کا ملاب ہو گیا یل تقیان بینہما برزخن لا یبغیان اور ان کے درمیان وسیلہ پردہ کا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جوڑنے والے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر یکھ رجو منہما لؤلعو المرجان فبئی آلائے ربکم آدھو قذبان اس علی اور فاطمہ کے دو سمندر سمندر ولایت اور سمندر اسمت و طہارت ملے تو ان کے ملنے سے دو چیزیں نکلیں ایک موتی نکلا ایک مرجان نکلا ایک موتی نکلا ایک مرجان نکلا اگر آپ کو تھوڑی سمجھ ہو موتی سیپ میں ہوتا ہے کس میں اور سمندر کی لہریں لگ 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 کرنا اس موتی کو مس ہو ہو کر اس کے اوپر سبز رنگ کی جلک آ جاتی ہے اگر سچا اور سچا موتی دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو جس میں سبز جلک نظر آئے سمجھ لو خالص موتی ہے جس میں سبز جلک نہ ہو وہ موتی خالص نہیں تو اس میں سے لو لو سبز رنگت والا موتی نکلا سبز رنگت زہر کی تھی یہ حسن مجتبہ تھا یہ حسن مجتبہ تھا ول مرجان مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے یہ خون حسین کا رنگ تھا یہ خون حسین کا رنگ تھا بحرِ ولایت اور بحرِ اسمت و طہارت ملے بتصدو کے مستثا اس حجاب کے ساتھ ملے نکاح کے حجاب سے ملے تو حسن موتی بن کے نکلا حسین سرخ مرجان بن کے نکلا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں